اور ان بلائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹڑی سے اتر گئی تبدیلی سرکارٹ نے بڑا فیصلہ کر لیا اور ان بلائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز مہکمہ سکول ایڈوکیشن کو منتقل فنڈز سے مہکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز پانس مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے ماہانہ دینا ہوگا کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کافی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الوی ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ عرب اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر دی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروط ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا انوخہ کارنامہ آٹھائیس میں دستے کی دوبارہ پاس آؤٹ پریڈ مناختد کر دی ایک ہی بیچ کو دوبارہ پاس آؤٹ پریڈ مناختد کر کے پنجاب حکومت کو بھی ماں مو بنا دیا اٹھائیس میں دستے کی پریڈ 27 ستمبر کو ہوئی تھی لیٹر جاری کر کے کارڈٹس کو پاس آؤٹ کے لیے دوبارہ بلایا گیا لیٹر کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر دی ترجمان ریسٹیو کا کہنا ہے کہ ستمبر میں پاس آؤٹ پریڈ تھی جبکہ ایک روز قبل تقریب گریجویشن کی گئی تھی ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن نے دی جی ریسٹیو ڈاکٹر ریزوان نصیر کو طلب کر دیا چار سگے بھائیوں کو بھرتی کرنے کا ریکارڈ سمیت آہم دستاویزات بھی مانگنی بیرونے ملک جائدہ دیں ایف بی آر نے شکنجہ کس لیا مزید پاکستانیوں کی تفصیلات حاصل کرنی پانچ سو اناسی پاکستانیوں کے خلاف کارروائی شروع نوٹسز بھجوا دیئے ملک بھر کے لارج ٹیکس پیئر یونٹس میں قائم آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو کیسز بھجوا دیئے گئے لٹی یو لاہور کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو 132 شہیوں کے کیسز منپکل لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فیلٹریشن پلانٹ بہال کرنے کا حکوم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بہالی کیسز کی سماعت 126 وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بہال کر دیئے گئے جو رانوے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ فنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی باسا نے ریپورٹ جمع کرا دی عدالت نے میر لاہور کو آج دلپ کر دیا شہر میں موسم سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوشک سردی کو بھدا دیا لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ڈیویس روڈ، کنال روڈ، مول روڈ اور مکلی پلاکوں میں بارش شنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا لاہور آئی کورٹ کا مساجد اور مزارات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حکم آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ ہونے والے سروس اسٹریشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھی جوائیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز سے پانی کے بلوصول کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کریم آرکس پانی کی ایک ایک بونت قیمتی ہے عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کروایا جائے جیس سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نئے زچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں صبح وزیر ڈاکٹر یافنین راشد کا پنجاب اسمبلی کے وقفہ ایس حوالات نے اظہار خیال سپیکر پرویز الہی نے کہا سارا بوز لاہور میں ہے ٹیچنگ اسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریڈ کرنے سپیکر کا موبائل ہیلٹس یونٹس کا محکمہ صحت کو آرڈٹ کروانے کا حکم عامر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں اعتصاب کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوامی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں اپوزیشن کا مقصص اور جنوں کا ایجنڈا یاد کروانا ہے یہ لوگ شریف رادران کے خلاف ایک پائی کی کرپسن بھی ستابت نہ کر سکے بی پی ایک سوارٹسٹ کا زمینی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئے عزیز الرحمان چاند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں بی پی ایک سوارٹسٹ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے افلم گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کٹی ہیں جالی وزیر آزم کو نہیں مانتے بی پی ایک سوارٹسٹ کے زمینی مارکے میں دو روز باقی انتخابی مہم زور و شور سے جاری پی ٹی آئی کی امیدوار ملک اسرد کھوکر جیت کے لیے پرازم کہتے ہیں یہ ہلکہ نون لیگ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا ملک اسرد کھوکر کی اہلیہ بھی متحرک آئیشہ اسرد کی کماہاں اور بہادر آباد میں خواتین بوچر سے ملاقاتیں اگر میک رفت تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارروائی کیوں نہیں کی نون لیگ کی دنگ پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نظر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائی وزیر عبداللہ علیم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے رین دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی بڑے بڑے وادوں اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے امیر زماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کلپ میں پریس کانفرنس بولے روپے کے علاوہ ہر شئے مہنگی ہو گئی بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آ جا تینوں اکھیاں اڑیک دیاں فیاض الحسن شوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوگ مہار کر کے ملکہ برا حال کر دیا غریب نانوالوں کے ارموں کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن شوہان کی بدزمانی کی شدید مضمت کرتے ہیں فیاض الحسن شوہان آپ فرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضہ اور چوہدری منظور کی میڈیا سے گفتگو مولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں دے رہا پنجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس چور ہی چور ایوان وزیر اعلیٰ اور سیکریٹریٹ میں باون اگلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب اسمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹنیاں وجود میں آ سکیں نہ ساٹھ آہم تائیوناتیاں ہو سکیں سی ایم آفیس سے 712 ڈائریکٹ پروٹس بھی جاری ہوئے جبکہ 340 کے قریب صرف ڈیرہ غادی خان کے لیے تھے سیکریٹریٹ میں پرچیس سسٹم کا راج جو تائیس ہزار پیلے زیر التوا پروٹکول برقراب نوکریوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے الٹا بے روزگاری بھی بڑی وزیراعظم کی ہدایات پر شادرہ چوک میں ٹرافک مینجمنٹ کا آرزی اور مستقل پلان تیار شادرہ چوک سے لاری اڈا کی منتقلی اور نوٹن کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا ایل ڈی اے، ذلعی حکومت اور محکمہ سی اینڈ ڈیو مشترکہ طور پر پلان پر عمل درامت کریں گے موڈل ٹاؤن، لنک روڈ، ٹریم بلوک، نون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن گلشن رابی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈیپٹی کمیشنل لاہور، صالح سعید مطالقہ افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کے احکامات عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بغیر نوٹس، تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے متبادل جزا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وقت کی لاہور چیمبر آف کامس کے عوضے داروں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے زلی انتظامیاں تجاوزات کی آر میں جائز تعمیرات بھی مسمار کر رہی ہے ٹیکس ریٹرن جمع کراؤ ورنہ جرمانہ دو سیلز ٹیکس نہ جمع کرانے والی بیزا ایجنسیز ریبو جنو آثورٹی کے ریڈار پر پندرہ کو شو کاؤز نوٹس دو ہفتے کی محلت دے دی لڈی اے کی ٹیم پر حمدہ کیس قبضہ مافیا کے باعثر ملزم منشاہ بم کے بیٹے فیصل منشاہ اور تارک منشاہ اشتہاری قرار انصداد دہشتگردی کی خصوفی عدالت نے مقدمے میں دیگر ٹیم ملزمان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا کیس کی سماعت پندرہ دسمبر تک ملتوی لاہور ہائی کورڈ کے علاقائی بینچز کے قیام کا معاملہ تنازہ حل کرنے کے لئے ہائی کورڈ بار کی سربراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل سادر لاہور بار ارشد ملک احسن غون تیر مسعود چشتی آزم نظیر تارر سمیت دیگر سینئر وقلہ شامل سیکرٹری لاہور بار حسن اقبال بڑائچ کہتے ہیں کمیٹی علاقائی بینچز کے تنازے کا آئینی حل نکالے گی پور تشدد واقعات اس پورٹ نہیں کریں گے پیر سید حافظ محمد ارشاد شاہ کے اکیسویں سالانہ اس کی تقریبات اس کی تقریبات میں محترم پیر سید سائید الحسن محترم ایرانی شفیر میں شرک کر کی تقریب سے پاکستانی پاکستان آوابی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادرین نے بھی خطاب کیا کہا کہ ایسی محفلیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو ری بیو فیصلہ آنیتا کاسیہ مسیح کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے فیصلے کے خلاف آواز کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نامنظور ہے آل پارٹیز تحفظ نامو سے رسالت مہاز کے زیر احتمام اہل سنت جماعتوں کی پریس کانفرنس آواری ہاٹیل میں ہیں ویمن پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے عنوان سے نیشنل کنونشن اختتام پذیر چیئر پرسن ویمن کمیشن آف پجاب خوضیہ بخار ایم پی اے راہی لا خادم ایم پی اے مسرد جمشید کی شرکر علاقہ اس سطح پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دی گئی اور جو ای تی میں انٹرنیشنل مینجمنٹ کانفرنس کا انعقاد برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکالرز کی شرکر سی پیک منصوبے سے متعلق معلومات پر آہم کی گئیں